موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہترم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے پروگرام ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے میں میں آپ کا مذبان سرفراسفیزی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں ہم سماج میں پائے جانے والے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور فی الحال ہم مساجد کے حوالے سے جو سنگین مسائل پائے جاتے ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا کردار معاشرے کے اندر کیسے معصر بنایا جائے اس پر گفتگو ہو اہلِ علم سے ہم رہنمائی حاصل کریں کن طریقوں سے معاشرے کے اندر ان کو اثر انداز کیا جا سکتا ہے ہمیشہ کی طرح اہلِ علم کی ایک جماعت ہمارے ساتھ ہماری سٹوڈیو میں موجود ہے میں زمان ہونے کی ایسیت سے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اس مجلس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے مساجد کا رول معاشرے میں کتنا اہم ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں مساجد کے لئے کتنا اسکوپ موجود ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کا اس کو پھیلانے کا اور کون کون سی گنجائشیں موجود ہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ ابولہ سویدی صاحب سے شیخ ہمارے یہاں ایک ذہن یہ ہو جاتا ہے بن گیا ہے بلکہ مساجد جو ہیں ان کی حصد عبادت گہوں کی ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے الگ سے دعوتی مراکز قائم کی جاتے ہیں جن کو عام طرح پہ دعوت سینٹر کھا جاتا ہے تو ذہن یہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں نمازیں ادا کی جائیں گی اور دعوت کے لئے الگ مراکز ہونی چاہیے دعوت سینٹرز وغیرہ ہونی چاہیے اللہ کے نبی کے زمانے میں یا سلف کے زمانے میں کیا اس طرح کی تفریق تھی کہ دعوت سینٹر الگ ہوتے تھے مساجد الگ ہوتی تھی مساجد میں صرف عبادت ادا کی جاتی تھی اور دعوت کا کام کھئی اور سے ہوتا تھا دراصل عہد نبی میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت ہی وزندار اور اہم شخصیت تھی تو آپ کی موجودگی میں تو الگ الگ دعوت سینٹرز نہیں سے وہاں لیکن ہم کو دونوں مثالیں ملتی ہیں یا تو یہ ہے کہ مسجد نبی کے ذریعے سے بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے لیکن کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج بھیجتے تھے بات خبائل کی طرف ہے نا جیسے واقعی دلی معنی ہی ہے آپ نے سترہ صحابہ اکرام کو بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لئے اور جن کی تعلیم کے لئے ان لوگوں نے غداری بھی کی تھی تو بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے نظام کو اتنا مضبوط و غصی کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے سے سارے دعوتی پروگرام ہو لیکن اگر مسجدوں سے ایک کام نہیں ہو پاتا ہے تو الگ دعوت سینٹرز کا خیام ہو سکتا ہے جیسے کوئی حرج نہیں ہوئی لیکن ایک ہی بات پہلی بھی آئی ہے کہ مسجدوں کے نظام کو بہت جامعے اور موشتر بنایا جائے جی جامعے بنایا جائے اس میں مان لیے کہ دعوت مطالعہ ہو نابنیدی ہو اسٹاف اس کا رکھا جائے اور امام ہے موزن ہے اور علماء اکرام ہو تو ان کے ذریعے سے سارا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر اسی شکل نہ بات پائے تو مساجد تو دعوت تو تبلیغ کے مراکس ہیں اسی کا علاوہ علاق دعوت سنڈر کا کام ہو سکتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جائز ہونے کے حد تک جائز تو ہے کہ دعوت سنڈر ہو لیکن ہماری ترجیح ہی ہونی چاہیے کہ مساجد ہی ہماری دعوت کا مرکز ہو یہاں پہ یہ ذہنیت بننی ہے کہ مسجد سے کام ہونا ہی نہیں چاہیے مساجد والے جو ہیں وہ اس کی طرف نہ تو کوشش کرتے ہیں اور اگر کچھ نوجوان آکے کسی مسجد کی کمیوری سے ملتے ہیں ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھگا دیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اس کام کے لئے ہے ہی نہیں تو یہ ذہنیت ختم ہو جانا چاہیے باقی شیخ میں جانا ہے کردار تھا جیسے یہ کردار میں نے کچھ دفعہ بات ہوئی کہ مسجد کا کردار مرکزی ہے تو اس کو مفلوج نہیں کرنا چاہیے اس کے افادیت کو مزید بڑھانا چاہیے اب بلہ شباد نبی کے زمانے سے لے کر ہمیشہ سے تسلسل رہا ہے کہ دعوت کا سنٹر مسجد رہی وہ فود جو بھیجے جاتے تھے مسجد سے دعوتی سرگرمیاں جتنی بھی ہوتی تھی وہ مسجدوں سے ہی انجام پذیر پاتی اور ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شاید یہ ایک طرح سے جو خانکاہوں کا ایجاد ہوئی ہے تمام باتیں یہ بھی ایک طرح سے مسجد کی جو مرکزی حیثیت ہے اس نے اس کو کمزور کیا بہت اہم بات کیا تو ہمیشہ سے ہم یہ امت سے کہنا چاہیں گے لوگوں سے کی مسجد کے کردار کو دوبارہ بحال کیا جائے اگر ممکن ہو سکے تو سنٹر کا قیام نہ کیا جائے بلکہ مسجد ہی کو زیادہ سرگرم کیا جائے اس کو وسیع کی جائے شیخ نے کہا وسیع کیا جائے دارم اتالہ ہے مزید مدرسین مزید دعات مہا رکھے جائیں آفیسز بنا دی جائیں لگ لگ کمرے ہوں مدلی کہ اس کو معصر ہے اس کا کردار محصر بنایا جائے اس میں جو ہے اور بھی جتنی دعوتی شیخ نے جو بات کہی کہ جواب جاتا ہے جیسے ہم نے بعض دعوتی سنٹروں میں یہ دیکھا ہے جو بہت ہی خوشائند اقدام بہت اچھا اقدام ہے لوگوں کا کی وہاں ریسپشن ہے اور کوئی بھی سائل آتا ہے تو اس سے جو ہے تسلی بخش اس کو جواب دیا جاتا ہے اسے سمجھایا جاتا ہے اسے مطمئن کیا جاتا ہے اسے دینی معلومات فرام کی جاتی مسجدوں میں بھی کام ہو سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا لیکن ہم نے وہی دیکھا کہ بارہا یہ بات جملہ ہم لوگ دوراتے ہیں کہ نماز کے بعد تعلیٰ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو بہت ہی اہم کی ضرور مسجد کا معاشرے میں سماج میں اس سے مسجد کو محروم کر دیا جاتا ہے یعنی شیخ نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم مساجد ہی کو اپنا دعوت کا مرکز بنائیں آپ نے اس پہ اضافہ یہ کیا کہ مسجد سے الگ جو ہم دعوت سینٹر قائم کر لیتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا جو کردار ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور شیخ نے بھی یہ بات کہی بہت اہم کی وہ مساجد کے ذمہ داران کیونکہ اجازت نہیں دیتے گنجائش نہیں رکھتے اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لئے مجبوری ہوتی کیونکہ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے الگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں اچھا بھی سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیے ہم نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی تبلیغی وقت سے پہنچا کسی گوہوں میں اور اجازت نہیں لینی چاہیے مسجد کی متولی سے نہیں میرا اجازت نہیں ہے یہ بھی الگ بات ہے یہ چیز اور ہے کہ وہ تبلیغی افراد کون سے لوگ ہیں ایسا تو نہیں افراد افکار پھیلانے والے ہیں اسے احتیاط کی جائے شیخ عبدالش شکور صاحب کیونکہ آپ نے وہ بات گفتگو کی ہے تو آپ ذرا سور پھیلاتے ہیں کہ چلی ہم نے ذہن بنا دیا مساجد کے لوگوں کا مساجد کے ذمہ داران کا کہ آپ اپنی مسجد کو دعوت کا مرکز بنائیں یہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہونا چاہیے تو ابھی اس وقت جتنا دعوت کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے گی کون کون سی چیزیں جن کا اضافہ کرنا چاہیے ایک تو بہت خوبصورت بات آپ نے کہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی سے آپ شروعات کریں مساجد کا جو دعوتی کردار ہے اس کو بہت ہی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے آپشنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اس وقت ہیں اور ذرائع جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور جدید علوم نے جدید ٹیکنولوجی نے جو وسائل ہمیں فراہم کیے ہیں جو پہلے نہیں تھے اب اس سے بہ آسانی دعوت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے جیسے بات شروع ہی تھی مساجد کا مسئلہ ہے ہم نے دیکھا کہ اکثر مساجد میں تمام مساجد میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوں گا کہ تمام مساجد میں اس کا کوئی نظام نہیں ہے کہ اگر کوئی سائل آتا ہے تو کوئی علم وہاں بیٹھا ہوا ہو جو اس کے سوالات کا تسلی بخش جواب ہے ایک چیز تو یہ اسی طرح جمعہ کے ایسے نماز میں ملی گئے امام صاحب کو ملی گئے لیکن وہ ان کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نہ ہی جو ہے وہ پابت ہوتے ہیں نہ وہ ذمہ داری ہے اور ان کے لئے ایک ریسپشن بنائے کہ بھئی فلا وقت ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی کبھی بھی آ جا رہا ہے اس میں امام کے لئے بھی پریشانی کی بات ہے کوئی کہیں بھی آ کے پکڑ لے رہا ہے امام صاحب کیوں کچھ مجبوری آیا ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن فی الحال یہ ہے کہ بھئی امام صاحب کے لئے ایک وقت بتیین کر دیا جائے فلا وقت سے فلا وقت قصر سے لیکن مغرب تک کہ امام صاحب جو ہے وہ مسجد میں فلا مقام پر ان کا ریسپشن ہے وہاں پہ ان کو سہولیات دی گئی ہیں کمپیوٹر ہے ان کے پاس پرینٹر ہے ان کے پاس ان کی کمپیوٹر میں مکتبہ شاملہ ہے ان کے پاس لیبری ہے اور یہاں پر جا کر کے آپ امام صاحب سے مل کر کے اپنے مسائل ان سے پوچھ سکتے ریسپشن ایک ہونا چاہیے تاکہ ایک باقاعدہ ذریعہ ہو مسجد کے امام سے مسلیان کے رابطے کا اور وہ ایک اوفیشل ذریعہ ہو ان اوفیشل تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں لیکن اس میں نہ امام صاحب پابند ہوتے ہیں نہ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے نہ ہر آدمی امام صاحب سے اتنا کھلا ہوتا ہے یعنی امام صاحب سے جو بے تکلف ہیں ان کا تو تعلق ہوتا ہے لیکن جو بے تکلف نہیں ہے وہ کیسے آگر امام صاحب اور وسائل میں جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اور وسائل جیسے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وسائل لیکن استعمال کیے جا رہے ہیں اور مزید استعمال کیے جانے چاہیے یہ سیکھ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ اگر جمعہ کا خطبہ نچلے اس فلور پہ ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے اگر نماز پڑھنے والے سیکنڈ فلور پہ بھی ہیں تھرڈ پہ بھی ہیں تو آپ نے کیا ان کے خطبے ایک اول پہنچانے کے اوپر انتظام کیا ہے آپ اسکرین لگا سکتے ہیں اسکرین لگا سکتے ہیں اسکرین لگا سکتے ہیں جب حرم میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کو گھروں میں بھی لائیو کیا جا سکتا ہے آپ یوٹیوب کے ذریعے کسی دوسری سرویس کے ذریعے آپ جمعہ کے خطبے کو گھروں میں لائیو کر سکتے ہیں خواتین جو ہے بہت سارے گھروں میں خواتین جمعہ کے دن کا احتمام کرتے ہیں اگر اچھے مزید میں نہیں بھی آتی ہیں لیکن احتمام کرتی ہیں وہ تیار رہتی ہیں نماز پڑھتی ہیں کھانا وغیرہ تو ان کو موقع یہ ہوتا ہے دلچسپی ان کو ہوتی کہ ان کے گھروں میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جمعہ کے خطبات لائیو کرنے کے جیسے بہت سارے برگروں ہمارے لائیو ہوتے ہیں بہت سارے تقریبیں بھی لائیو ہوتی ہیں لیکن جمعہ میں مقصد سر گئی نہیں کہیں بھی آدمی بیٹھ کے اس کو دیکھ لے جمعہ میں ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی حاضر ہو ہمارے یہاں دیکھیں پہلے سے وقت پہ لوگ نہیں آتے ہیں اب وہ لائیو کا ایک منفی اثر یہ ہوتا کہ لوگ سوٹے لائیو ہیں ریفائیمنٹ باقی ہے ابھی جاتے ہیں وہ خود بہت سنتے ہی نہیں کوئی سوٹرہ بات میں سنیں گے بات میں بھی نہیں سنتا خواتین کو بھی ترگیب دینا چاہیے کہ وہ مزیدوں میں آئیں گے ایک تو پہلے میں آ رہی ہیں اگر ہم نے لائیو کر دیا آگے انشاءاللہ ایک پورا موضوع یہ ہے خواتین خواتین جو ہے اور گھر میں پڑھ جائیں گی اس میں کوئی منفی اثر نہ ہوں لوگوں کو بتایا جائے گی اس لئے لائیو جیسے ہمارا پورا آئی پلش ٹی وی چلنا ہے دنیا بھر کے پروگرام لائیو چلنا ہے کچھ تو باقی رکھنا چاہیے جو صرف مسجد میں ملے گی تو میں کہتا ہوں کہ مسجد کا جو خطبہ اس خطبے میں جو نظام رکھا گیا ہے سامنے کوئی بول نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا یہ پابندیاں باہر رکھ سکتے ہیں نہیں اس کو لائیو کر کے کیا فائدہ جب اس میں جو اللہ کی نسمی جو اس میں سخت پابندیاں رکھی ہیں یہاں بیٹھنا ہے کوئی بات کرے امام رکھے گا یہ سسٹم یہ نظام آپ باہر نہیں بنا سکتے اچھا بہر حال وہ لائیو نہ بھی کریں تو رکارڈ کر کے اس کو دوبارہ یوٹیوب پر نشد کر سکتا لیکن آئین اسی وقت لائیو کرنا اس میں سے ہو سکتا ہے اس کا مند بھی اثرات بھی روز کے لئے بعد میں ایک ہفتے بعد دو دن بعد لائیو کیا سکتا ہے محفوظ کیا سکتا اسی دن لائیو کرنا اور بھی کیا چیزیں ہو سکتا ایک آپ نے بہت اچھا بتایا تھا جو واتس اپ کے گروپ مسلیان کا رہے جس میں نماز جیسے کہ میں نے چھوٹا سا فکرہ ایک صاحب کو دیا ایک امام صاحب کو کہ جیسے آپ محلے کے لوگ ہیں یہ پریکٹیکل بتا بتا رہا ہوں آپ کو محلے کے لوگ ہیں مجھے پتا نہیں چلتا کہ زہر کی جماعت کتنے وجہ ہے اثر کی نماز کتنے وجہ ہے میں نے کہا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ آپ نماز کو آزان کا وقت اور جماعت کا وقت آپ واتس اپ گروپ میں ڈال دیجئے ایک دفعہ اس کو لوگ جائے سٹار کر لیں گے ایک بنجائش ہوتی سٹار کرنے کی جب بھی مجھے کوئی شک ہوگا کوئی مجھ سے پوچھے گا میں جا کے وہاں سٹارڈ جو میسیجز ہوتے اس پر جا کے دیکھ لوں گا اگر آپ کوئی تبدیلی نماز کی کسی وقت میں کرتے ہیں تو آپ دوبارہ ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا گروپ میں جتنے لوگ ہیں سب کو پتا ہوگا کہ نماز کا وقت کونسا ہے زہر کب ہے اثر کب ہے عجر کب ہے تو یہ میں نے ہمارے ماضی میں پریکٹیکل ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے کیا آپ کو فائدہ لکھ رہے گی بلکل فائدہ ہے کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ زہر کی نماز کتنے بجے ہے اثر کی نماز کتنے بجے ہے میں کہاں جاؤں پوچھنے کسی سے فون کروں شاید کوئی فون نہ اٹھا ہے تو میں نے کہا کہ ایک میسیج ڈال دیں گے ایک دفعہ ازان کا وقت جماعت کا وقت میں اس کو اسٹار کر لوں گا جب بھی چاہوں گا اس کو دیکھ لوں گا اگر کبھی آپ نے کوئی تبدیلی کی تو دوبارہ ڈال دیجی اور اسی طرح اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ جو جدید وسائل ہیں اس میں ایک ایپ بنایا جائے اور آپ اسے کمیونٹی ایپ کہہ سکتے ہیں یا کسی خاص مسئلک کا ایپ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں تمام مساجد کا ڈیٹا ہو اس میں مسلیان کون ہیں کتنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی معاشی ضروریہ تمام باتیں اس کے بعد اس میں میسیجز کا طبی طریقہ ہو کسی کی وفات کا مسئلہ ہو کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو اس کے بعد آپ کے جو پروگرام ہیں اس کو نشر کیے جا سکتے ہیں اس میں اس کا اعلان بھی اس میں کیا جا سکتا ہے یہ تمام باتیں بہت سا اس میں تو بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اسی طرح جو ڈونیشن ہمیں کسی مسجد کے لئے جمع کرنا ہے مسجد کہاں تعمیر ہو رہے اس میں کتنا خرچہ ہے تمام تفصیلات ایسے ایف میں ڈالی جا سکتی ہیں اور یہ بہت موسیر چیز ہوگی تو اس پہ بھی بہرحال غور کرنا چاہیے ہمیں یا ایسا کچھ بن سکے یہ کہ فائد آپ کی کچھ تجاویز ہیں دعوت کے کام کو کیسے موسیر بنائے جائیں اس میں ایک چیز جو ابھی میں تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا اس کو خدوے سے ہٹ کر گینا چاہوں گا کہ مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں یعنی فیس ٹو فیس اس کی جو ایک خاص اور بابرکت تاثیر ہے وہ تاثیر ہمیں اور گئی نہیں ملے گی آج لوگوں کا ذہن بنا یہ چھوٹا ہے کہ ہر چیز یوٹیوب پہ ڈال دو تو یوٹیوب پہ وہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں جو مناظرے سے متعلق رکھتے ہیں اختلاف غلط تائمیا یہ ساری چیزیں چیزوں کے جگہ یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب لائی لیکن کچھ چیزوں کا تعلق تذکیہ سے ہوتا ہے تربیت سے ہوتا ہے تو ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے چینل پہ بڑھ کے تربیت نہیں کر سکتے تذکیہ نہیں کر سکتے وہ کام مساجد سے ہوتا تھا کیوں نہیں کر سکتے کہ جو لوگ اس لئے کی آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے معاجہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھٹنا بڑھنا چاہیے ہم یہاں بات کریں سامنے والے سامنے والے کے تاثرہ تم دیکھ رہے ہیں یہ جو پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی یہ بھی شہرہ بتا دیتا ہے کہ ہم اس کی سنداز سے بات کرنا چاہیے کیا بولنا چاہیے کیا دکھ ہے یعنی آپ بولنا یہ چاہ رہیں کہ تربیت میں صحبت کا بہت بڑا صحبت کا اور آپ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو عالم بھی نہیں کیا انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری بات کچھ پسیری پوچھیں کیسے پوچھیں گے یہ سب کچھ مساجد میں ممکن ہے مساجد کے سیٹ اپ سے ممکن ہے اب اللہ کے نبی سزن کے دور یعنی ایک بہت اہم بات آپ کی گفتگو سے یہ نکلی کہ ہم ٹیکنالوجی کا زبردست استعمال کریں لیکن وہ جو مساجد میں تربیت کا جو نظام ہے اس کا بدل اور الٹرنیٹی بناہت ہی مساجد بہرحال ضروری ہے میڈیا کتنا بھی آپ کا مضبوط ہو جائے مساجد کی اہمیت اس سے ختم دونوں کا موضوع بھی الگ الگ رکھنا چاہیے تذکیہ تربیت کی چیزیں یہاں پہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی تذکیہ میں بہت ضروری ہے کہ سامنے والے سے ہم بالکل اٹیش رہیں ہاں ون ٹو ون پرسنل معاملہ ہوتا ہے کبھی آپ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی دیکھتے ہیں مختبو کا تبادلہ ہو خیالات کا تبادلہ ہو یہاں ہم بہت ساری چیزیں کئی بھی نہیں سکتے ایک شخصی طور پر کسی کو جو بولنے کی ضرورت ہوتی ہم یہاں نہیں بہت سب کی بھی وہاں بہت مساجد بدل نہیں ہے بدل نہیں ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن لوگوں کا یہ ذہن بن نوائے کہ جب ٹی وی چینل ہے یوٹیوب ہے تو ہم مزید میں اسف کرنے کی کیا ضرورت ہے مزید میں دروس کی کیا ضرورت ہے مزید میں خطبات کی کیا ضرورت ہے یا مزید میں افود کی کیا ضرورت ہے یا ریسرچن کی کیا ضرورت ہے ان سب کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہزاروں ٹی وی چلنے میں پوری نہیں کر سکتے بلکل بلکل اس لئے ان کو ہمیں پناہ نہیں کرنا چاہیے ان کے بقاہ کیلئے پوری کوشش یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا اس کا زیادہ کام انفارمیشن جو ہے وہ پہلانا ہے لوگوں تک کہ پہنچانا ہے لیکن تربیت ون ٹو ون ہوتی ہے ایک آدمی ہے اس کے کردار میں ہم کوئی خامی دیکھ رہے ہیں تو خصوصی طور پر اس کو جو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہرتی بات ہے انفرادی طور پر جو آپ نصیحت کریں گے وہ اجتماعی نصیحت میں کارگر نہیں ہوتی ہے آپ پروگرام میں ایک بات کہہ دے رہے ہیں تو ایک آدمی اتنا اثر اس کا نہیں لے گا جتنا آپ انفرادی طور پر اس کو کوئی ایک بات بتاتے ہیں ایک ذرا سا شیخ اس طرف بھی توجہ جاتی ہے کہ پہلے ہمارے علماء کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ وہ الگ الگ علاقوں میں جا کر کے اور ایک ایک مسجد میں جا کر کے بڑے علماء ایک ایک مسجد میں جا کر کے لوگوں میں اسلاح کا کام کرتے تھے آپ کو لگتے کہ وہ اب ذرا سا کبار جو علماء ہیں ان کا بھی مسجد کے ساتھ تعلق وہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جلسوں میں تو لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے خطیق وہ ایک اپنا ایک الگ نظام جلسوں کا لیکن الگ الگ مسجدوں میں پہنچیں ون ٹو ون جیسے ہمارا علاقہ ہے کوئی گاؤں کا دیہات کا تو بڑے علماء جو بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں وہ کبھی کسی مسجد میں بھی چلے جائیں وہاں کی مسجد میں بھی چلے جائیں وہاں کی مسئلیہ آپ کو لگتے ہیں اثر تھا کہ تلشیپور کے علاقے میں بہدہار کے علاقے میں صحیح اقائد پھیلے جن کی اور لوگوں کی اصلاح ہوئی میں آپ سے ارز کروں کہ یہ تلشیپور کے علاقہ ہے وہاں اللہ معذر بہاری تلشیپور یہ جو ادھار نگر یوپی تلشیپور بلگام پر وغیرہ تو اللہ معذر بہاری یا بشیر سحسوانی وغیرہ جاتے تھے اور ایک ایک ہفتہ گاؤں میں چھیرتے تھے بلکہ بغیر کسی مناسبت کے نہیں کہ کوئی اجتماحے پروگرامے دھو گئی بلانے کے بات نہیں رہتی تھا خود ہی جاتے تھے دیسے کیا تھا کہ فلاں گاؤں میں اوپرے اور یہ لوگ ہیں فلاں زمیدار ہیں اور چھوڑی صاحب ان کیوں چلے گئے قدمی کرتے تھے اللہ معذر بہشیر کا علی ہی تھا اور وہاں دیکھتے تھے دھول ہے تاشا ہے یہ کیا ہے اس کو تلوا دیتے تھے اور یہ تازیہ وغیرہ جو چوک لہتا تھا اس کو کھڑا دیتے تھے ایک ہفتہ پردہ بھی ٹھہرتے تھے وہ واقعہ اسلاح ہو جاتی اسلاح کرتے تھے ایک فرق میں میں سوچ کیا ہے اس علاقے میں کہ اس علاقے میں زمیدار لوگ تو صحیح طور پر کتاہ حسنہ صلاح پر چلنے والے ہیں یہ جو بچھلا پپا ہے بہت چھوٹی برادریوں کے اصل میں ان پر توجہ نہیں یہ سوچا کہ ادنا سوالہ دین ملوکین جب چھوٹی حضر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اگر پیسے پیچھے بیٹھے ہو جائیں گے یہ ایک خلی رہا رہی ہے لیکن اس موقع شماع رہی ہے کہ یہ منحض ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے آج کیا ہوتا ہے جیسے آپ ہی نے آئی پرسٹی مدرور کی عام پہنچ گیا لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہوئی کہ کسی گھام میں خود چلی جائیں ان کو اطلاع کر دیں کہ آپ کے ہم آ رہے ہیں کہ دعوتی پروگرام کرنا ہے اس کی بڑی تنی ہے یہ ہونا چاہیے بعض علماء کے بارے میں انہوں نے سنا اورنگا بات کے علاقے میں سید میاں نظیر حسین مہدیز دہلوی کے شاگر تھے تو وہ ایسے ہی پہنچ گئے رینڈم کسی بھی گاؤں اور وہاں کی جو کسان ہوتے تھے تو ان کی پیچھے بلول مرام یا مشکات لے کر کے ان کو سنا رہے ہیں وہ کھید جو اتر ہیں حل اپنا چلا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے چل رہے ہیں اور ان کو مشکات کے حدیثیں سنا دے جا رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں رکھا تم اپنا کام کرو تم اپنا کام کرو تم کو تمہارے کام سے نہیں رکھ رہا ہوں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں حدیثیں سنانا قرآن کا پیغام عام کرنا تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ علماء کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کی دعوت ان کی ذمہ داری ہے اور کبار علماء ٹھیک ہے ہمارا ایک نظام دعوت و تبلیغ کا ہے ٹی وی کا جلسوں کا اس میں آپ جڑے رہیں لیکن مسجدوں کی طرف اس کو دعوت کا مرکز بنانے پر ذمہ داروں کو توجہ دینی ہے علماء کو بھی توجہ دینی چاہیے میں ایک بات بھی کر دوں یہ جمعیت بوڑا و بلغام پھول جو جمعیت ایک تھی کافی دور آ گیا تھا تو ایک بار میں نے حضرت القبی کے ساتھ ہم لوگوں نے دورہ کی اجلا گوڑا کا اس دورہ میں جماعتی بیداری لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنا اب خیرس ہوگی کہ بات بات مسجدوں میں لوٹا کم پڑ گیا چتائی کم پڑ گیا میں سمجھتا ہوں کہ عوامی رابطہ کر کے لوگوں سے ملنا ملاقات کرنا اس کا بلا اثر ہوتا ہے اور یہ چیز ہونا چاہیے یہ بہت اہم بات ایک اضافی آگئی کہ تبلیغ تو ایک الگ چیز ہے جو ذمہ داران ہو جو علماء ہو مساجد کے ذریعے سے انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں میں جب وہاں تھا گلجیاں میں قاسوروں گلجیاں میں ہم کیا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں اطلاع دی تھی کہ آج مضیبہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو دو تین اسطاغ چند طلبہ اور ایک گھنڈ ایک مغام ہوتا تھا لوگ فراد کرتے دعابات دیتے تھے اور کہ گاؤں میں گھنٹے تھے ہم لوگ بہت اچھی بات یہاں کتے نمازی ہیں کتے نمازی نہیں یہاں نماز کونی پڑھ رہے ہیں اس کا فرادہ کیا ہوتا تھا کہ آئندہ پہنچے تو نمازی میں اضافہ ہو جاتا تھا تو اصل میں یہ چیز مرتبہ زید بٹیل صاحب جو آئی پلس کے ذمہ دار کے ساتھ ایک بیہار میں ایک دعوتی راسمی شرکت تو زید بھائی نے کہا کہ دورہ کرتے ہیں گاؤں کا انفرادی طور پہ تو وہاں بہت تعجب یہ ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا گاؤں مسلک سنت اور مسلک حدیث کی اتباع کا دعویدار ہے لیکن بچوں کے گلے میں تعویز لٹکی ہوئی کئی تعویزیں جو ہیں اس مجلس میں زید بھائی کے ساتھ ہم لوگوں نے جو گشت کرتے ہوئے کئی تعویزیں نکالیں یعنی مساجد سے جو ہے یہ اس طرح سے وہ فود نکل کر کے انفرادی طور پہ لوگوں سے ملاقات کریں اور ان کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دیں یہ بھی ایک بہت دعوت کا اہم کام ہے جو ہمارے عام طور پہ مسجدوں میں مسجدوں میں ہو رہا ہے بعض مسالک تو باقاعدہ اس پر گشت ہو رہا ہے ان کا پروگرام لیکن بہت ساری مسجدوں میں یہ کام نہیں ہو رہا جو کرنے کی ضرورت اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مسجد سے نہیں جڑے ان تک بھی ان کی دعوت جائیں انفرادی دعوت یہ نبیوی طریقہ ہے جو آج ہم نے تقریبا بہت اہم باتی ہے شاید ہمارے جذبے کی کمی ہے یا بلاو جی کی شرم ہے وہ جرات و حمد جو دعوت کے لئے چاہیے حقیقت ہے یہ حقیقت بہت بیانی ہے کہ جو جرات و حمد پرانے علماء اکرام کے انہاں تھی کہ وہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر یا کسی جو ہے جگہ بھی کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے لوگوں کو نصیحت کرتے وہ جذبہ اب ہمارے اندر جو ہے وہ سرد پڑتا ہونے ذرا ہے یہ دوبارہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور حمد پیدا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پریشانی آئیں گے مشکلات آئیں گی وہ ہمیشہ دعوت کی واضح ہے کہ دعوت کا راستہ ہمیشہ وہ جلسہ ہے آپ لوگ مسجد نبی میں آئیں بلکہ اللہ کے نبی جا جا کر ایک ایک آدمی کو اپروچ کرتے تھے پھر وہ جب اس کے ذہن سازی ہوئی تو اس کو مسجد سے جوڑ دیتے ہیں خصوصا مکی دور میں جب لوگ مسجدوں کا نظام نہیں تھا اور لوگ جڑے ہوئے نہیں تھے اور زیادہ وہاں ضرورت تھی بہرحال یہاں بھی ضرورت ہے کہ مسجد سے نکل کر بھی لوگوں کو دعوت دی جائے لوگوں کو نماز کی طرف بلائے جائے لوگوں کی قائد کی اصلاح کی جائے بلہ شبہ اس کی بہت ضرورت ہے میں ایک افصوصاق بات پھر کروں میں جب جمعہ صاحب موڑیار میں تھا تو بہمانی رنگ کے دکھین ایک گاؤنٹ ہو رہا رہا ہے وہاں موڑیار مشہداری تھی تو وہاں بہت جہالت ہے لوگ مسجدوں سے دور ہیں ملکل تو ہم لوگ گئے دو تین مستاز دو تین لڑکے مشہد میں اتفاہ جمعہ کے دن نہیں چھاؤ لیکن مسجد بن تھی تو امام صاحب آئے جمعہ کے دن تو ہم لوگ نماز پڑھے گئے نا موڑی 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 کھلوائی گھاس بلکی چھلوائی جہالو لوگ آئے اس کے بعد یہ ہوا کہ آج یہاں پروگرام ہوگا لارسپیٹر ساتھ لے گئے تھے جہالو تو ہاتھ لگائے بعض عورتوں نے کہا کھانا آنا نہیں لگائے لوگ نے بھئی ایسی خالی خالی خولی ہے پروگرام کیا ہم لوگ نے شاہب گاؤں میں دورہ کیا ہم لوگ ہوگی یہ ہوا کہ میں آپ مسجد کیوں مل رکھتے ہیں تو کہا کہ موقع نہیں ملتا ہے کھیف کا کاروبار ہے گھر کا کاروبار ہے ہفتے میں ایک بار پڑھ لیتے ہیں ایک علی صاحب کو بلا کر کے مسجدوں کی ویرانی کا حال یہاں تک ہے تو بری ذمہ داری ہوتے ہے یہاں میں واضح کرنا چاہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں مساجد سے اپریزر کے دعوت کا کام کنا جاتا ہے مسجد کا امام یا موازن یا جو دو تین لوگ جو جا کے کام کریں لیکن اس دور میں اس کام کا ایک اور تقاضی جو پہلے نہیں تھا وہ یہ کہ آج یہ کام کرنے جائیں گے تو اخراجات بہت باقیدہ ترتیب بنائی جائیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خرچ اٹھائیں کیونکہ اللہ جہاں خرچ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نہیں دیتے تھی لیکن یہاں ضرورت ہوتی تھی آپ اس کا بہت اٹھا دیتے یعنی سیٹ اپ بنائیں اور سیٹ اپ بنانے کے لئے جو کیسے دعوت کے کام کو پھیلائے جا سکتا ہے مسجد کے اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی کئی ایک تجاویز اہل علم کے طرف سے آئیں گفتگو بہت ساری ہوتی رہتی ہے اہم بات یہ ہے کہ ذمہ داران سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیں اور جو مساجد کے مسلیان ہیں دعوت ہی ہمارا مستقبل ہے ہم کو اہل علم کے ساتھ رابطے میں رہا جائے اچھے ایمہ کا وائنٹ کیا جائے دعوت کے لئے الگ بجٹ بنائے جائے اور سارے لوگوں کو اعتماد ملے کر دعوت کا ایک سیٹ اپ بنا جائے مساجد کو صرف عبادت گاہ کی حد محدود نہ رکھا جائے بلکہ جتنا زیادہ استعمال مساجد کا دعوت کے کام کی ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے دعوت ہمارا مستقبل ہے ہم کو ہلاکت سے بچانے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نسرت اور بدد دعوت ہی کے ذریعے سے آنے والی ہے لہذا اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے مساجد کے علاوہ جو دعوت مراکز کا قیام ہو رہا ہے ہم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے مساجد کی ذمہ داران کو سواجنا چاہیے کہ دعوت کا اصل مرکز مساجد ہیں دعوت کا اصل کام مساجد سے ہونا چاہیے کریں اور یہ پورا پروگرام ابھی جو کچھ پروگرام ہو چکے ہیں آگے جو پروگرام ہوں گے وہ سارا پروگرام آپ کو ہماری پلی لیسٹ میں مل جائے گا آپ اس پروگرام سے استفادہ بھی کریں خاص طور پر یہ پیغام وہ لوگ جو مساجد کے ذمہ داران نہیں ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو اپنی اپنی مساجد کے ذمہ داروں تک کہ یہ پیغام پہنچائیں ان کو اس بات کی ترغیب دے کہ یہ پورا ہمارے مساجد کے حوالے سے کئی ایک اپیسوڈ ہو چکے آگے بھی کچھ اپیسوڈ ہوں گے اپنے مساجد کے ذمہ داران تک پہنچائیں چاکی دین کی دعوت عام ہو لوگوں کی ذہن سازی ہو دعوت کا کام آگے بڑھے انہی بات ہم اپنے اپیسوڈ کا اختتام کرتے اجازت چاہتے آپ سے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری مدد کریں